میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں جاوید ساگھر اور اس وقت میں موجود ہے کیوی کے انتناگ میں جہاں پہ آہا ایس ای آر اٹاری آہ پروندر شیرون جی آئے ہیں جنہوں نے یہاں کا دورہ کیا اور ان کے ہمرا آہ آہ اینورسٹی آہ سکاوس کے جو آہ ایڈ ایڈ ایکسٹینشن ہیں دلمان اوکدوبی وہ بھی ساتھ اور ساتھ ساتھ یہاں اس کے اندر کے جو آہ ہیڈ ہیں اور باقی سائنٹسٹس انہوں نے یہاں آج آہ اس کے اندر کا دورہ کیا اور کیا کچھ انہوں نے یہا پہ پایا کیا کچھ کرنے کی ضرور ہے جیسے ہم جانے کی کوشش کریں گے سر آپ کا بہت بسواگت پہلی بہر آپ میرے خیال میں سرود کشمیر آئے ہیں تو ملنگپور آپ پہلے گئے تھے تو کیا آپ کا assessment ہے ایکچولی یہاں پہ دو تاریخ کو ایک animal health camp لگا رہے ہیں اسی کے اپلکس میں میں نے یہ ویجٹ بنائی دی تو آپ کے سب سے پہلے ہم نے پرواما کا دورہ کیا ہم یہاں آپ کے کیوی کے انتناگ میں کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم demonstrations plot دیکھ رہے ہیں تو ملنگا جو آج کی requirements ہے فارمرز کی income کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں جو scenario change ہو رہا ہے جو climate کا لگا لو उس کے حساب سے جو demonstrations plots ہیں فارمرز کو یہاں پہ training دی جاتی ہے اس کے حساب سے ان کو live demonstrations دکھائی جاتی ہیں کہ کس technology کا کیا فائدہ ہے وہ چیزیں یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے nicely demonstrate کی گئی ہیں اور جیسے میرے ساتھی نکٹر مکدومی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ water harvesting یا اس type کی جو rain water کو کیسے harvest کر کے ہم اس کو supplemental use کر سکتے ہیں live sharing irrigation کے لیے drip کے لیے تو کافی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے micro irrigation کی طرف کافی روزہان ہے یہاں پہ اور جیسے apple plantation آپ آپ نے سامنے دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ high density apple plantation ہے اور فارمرز بھی کافی adopt کر رہے ہیں تو کافی اچھا کام چل رہا ہے کیوی کیج کا جو بھی research کی گئی ہے کیوی کیج کے مادیم سے جو فارمرز تک جیسے جانی چاہیے ہیں کیوی کی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کیوی کی جتنے بھی ساتھ ہیں انکلوڑنگ کی پولو آمان انترناب اور جتنے بھی کیوی کی جہاں پہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسا ہم نے پچھے ان کے جو بخشاپ ہوئی تھی وہاں پہ بھی assess کیا تھا اور presentations دیکھی تھی اور آج ہم live demonstrations بھی دیکھ رہے ہیں تو کافی اچھا کام چلا ہے یہاں تک آپ line departments کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ scientific advisory committee ہوتی ہے اس کی ایک meetings ہوتی ہیں اس میں جتنے بھی line departments چاہے ہو irrigation سے related ہو agriculture سے related ہو thermal husbandry dairy officially کسی سے بھی related ہو جو بھی farmers oriented problems ہیں field oriented problems ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں اور اس کے حساب سے feedback دیا جاتا ہے اور اسی کو دیکھتے ہو ہے پھر آگے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں agriculture related issues چاہے وہ awareness پروگرامز ہو چاہے وہ researchable issues ہو وہ communicate ہوتے ہیں university level پہ KWK کے مہدیم سے وہ ان چیزوں کو ڈھیان میں رکھتے ہوئے جو farmers کی need ہیں اس type کا جو line department کے ساتھ association ہمیشہ رہتا ہے اور انہی کو دیکھتے انہی کے ریو پر اکھا گے کی جو اگر آئے action plans ہوتے ہیں ان کے next years کے کیا جاتا ہے تو آپ نے farmers سے بھی interaction کی تو جب بہار farmers کے ساتھ interaction کرتے ہیں پنجاب میں لودھیانہ میں وہاں کا farmer یہاں کا farmer ساتھ سے بات ایک لائے میں ڈیفرینٹ ہے تھوڑا تو یہاں کا farmer آپ کو پروگریسیو نظر آتا ہے as compared to the farmers in لودھیانہ ان پنجاب جہاں تک یہ سوال تو بڑا complicated ہے کیونکہ میں نے پہلی بار اس type کا دورہ میں کر رہا ہوں میں plane کا آدمی تو plane میں ہی رہتا ہوں تو وہاں کے farmers آپ کو پروگریسیو لگیں گے لیکن یہاں کے farmers کو بھی دیکھتے ہوئے جو آج میں میٹنگ میں بھی آئے ہوئے تھے تو میں بہتا ہی دینا چاہوں گا ڈاکساو کو کہ انہوں نے farmers کو جو ہمارے ultimate stakeholders ان کو بھی بلایا ہویا تھا اور ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی اس کو دیکھ کے ایک عجیب سا آدمی کو یہ کرنے کے ایک جیل ہوتی ہے سنتشتی ملتی ہے کہ ہاں ہمیں ان کے لئے کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کلچر کلپس لگا لو اس کا زیادہ روزان ہے وہاں پلینز میں آپ کا رائی سویٹ روٹیشن ہے اس ٹائب کا شیریل کلپس کے پر روزان زیادہ ملے گا تو اس میں جہاں آپ کہہ رہے تھے کمپریزن کی بات کہہ رہے تھے تو مجھے جیسے لگتا ہے کہ جو ہیلی ایریاز کے فارمرز ہیں میں زیادہ نہیں کوٹ کروں گا وہ زیادہ مہنتی ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے اور ان کی جو کام کرنے کی شمتہ ہوتی ہے کام کے پرتی اپنا جو ایک روزان ہوتا ہے میں ان کو کرتیز نہیں کر رہا پلینو والوں کو لیکن جو فارمرز ہیلی ایریاز کے ہیں وہ زیادہ مہنتی ہوتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ وہ کلائی میٹ سے جو لڑنے کی ان کی جو پرکرتی نے شمتہ دی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کہ کارمرز کا بلک ایسے ہو یہی ہماری بہت بہت شکریہ شکریہ